جولائی 1965 کے آخری ہفتے میں آزاد کشمیر سے چھے فورسز بھارتی مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو گئیں ان فورسز کے نام تارک، قاسم، خالد، صلاح الدین، غزنوی اور بابر فورسز تھے انہیں پاکستان کی بارویں ڈوین کے کمانڈر میجر جنرل اختر حسین ملک نے تربیہ دی تھی یہ آپریشن جبرالٹر کا آغاز تھا آپریشن جبرالٹر پاکستان کا خفیہ آپریشن تھا جس کا مقصد کشمیر کو بھارتی قبضے سے آزاد کروانا تھا اس آپریشن کی منظوری صدر پاکستان فیلڈ مارشل جنرل ایوب خان نے دی تھی مقبوضہ کشمیر میں داخل ہونے والی چھے فورسز میں صلاح الدین فورس سب سے بڑی تھی جسے سری نگر اور بارہ مولا پر قبضے کا ٹارگٹ دیا گیا غزنوی فورس نے جمہو فتح کرنا تھا جبکہ باقی فورسز نے بھارتی فوج کے مختلف ٹھکانوں اور پلوں وغیرہ کو تباہ کرنا تھا صلاح الدین فورس کا ٹارگٹ سب سے مشکل تھا اس لیے اسے سب سے زیادہ سات سو جوان دیا گئے تھے جبکہ بابر فورس میں صرف چونتیس جوان تھے ان چھے گروپس کی مدد کے لیے چودہ دیگر فورسز بنائی گئی جنہیں نسرت فورسز کا نام دیا گیا ہر پاکستانی فورس میں چند فوجیوں کو چھوڑ کر باقی تمام لوگ رضاکار تھے چودہ پندرہ سال کے بچے بھی ان فورسز کا حصہ تھے ہر فورس کو سات دن کا راشن ہر جوان کو رائفل کی دو سو گولیاں اور آٹھ ہینڈ گرنیڈز گیا گئے تھے لائٹ مشین گن والوں کو نو سو گولیاں اور ہر راکٹ لانچر کے لیے تیس راکٹ دیا گئے تھے یہ محدود اسلحہ کشمیر کو آزاد کروانے کے لیے ناکافی تھا لیکن ان فورسز نے باقی اسلحہ بھارتی فوج سے چھیننا تھا لیکن آپریشن جبرالٹر شروع سے ہی مشکلات کا شکار ہو گیا کشمیر کے اندر کسی نے ان فورسز کی مدد نہیں کی انٹیلیجنس نے جن لوگوں کے نام بتائے تھے کہ یہ آپ کی مدد کریں گے وہ بھی سامنے نہیں آئے حتیٰ کہ پاکستانی فورسز کی رہنمائی کرنے والے گائیڈ بھی انہیں مشکل راستوں میں پھسا کر بھاگ گئے محمد دی نامی ایک کشمیری چرواہے نے بھارتی پولیس کو صلاح الدین فورس کی آمد سے خبردار کر دیا جسری نگر جا رہی تھی بھارتی پولیس نے فوری طور پر فوج کو الیٹ کرنا شروع کر دیا اس دوران پاکستانی فورسز نے دشمن پر بھرپور حملے شروع کر دیا ادھر ایک خفیہ ریڈیو صدا کشمیر نے مقبوضہ کشمیر میں ٹرانسمیشن شروع کر دی اس ریڈیو سے اعلان کیا گیا کہ کشمیر میں کشمیری جوانوں نے ہتھیار اٹھا لیے وہ مجاہدین ہیں اور بھارتی فوج سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں ریڈیو نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے ایک انقلابی کانسل قائم کر دی گئی ہے ریڈیو سے بھارتی فوج اور مجاہدین کی لڑائیوں والی خبریں مسلسل نشر ہونے لگی ہر خبر میں بتایا جاتا تھا کہ بھارتی فوج کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے ان خبروں کے مطابق مجاہدین نے کئی تھانے تباہ کر دیئے تھے بھارتی فوج کے تین بریگیڈ ہیڈکوارٹرز پر حملے ہوئے مجاہدین نے سری نگر اور جمہو روڈ کو بھی کار دیا تھا کشمیر بھر میں انقلابی کانسل کے پوسٹرز بھی جگہ جگہ دیواروں پر لگا دیا گئے تھے ان پر لکھا تھا کہ کشمیری عوام ٹیکس ادا نہ کریں اور بھارتی غلامی کی زنجیریں توڑ دیں تہم بھارتی فوج ہوشیار ہو چکی تھی بھارت نے بڑے پیمانے پر فوج اور پولیس کے دستے کشمیر بھیج دیا ان تازہ دم دستوں نے صلاح الدین فورس کو جو کہ سری نگر میں داخل ہو چکی تھی اسے پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا بھارتی فورس کے درمیان سری نگر کے گلی کوچوں میں شدید لڑائی ہوئی کئی روز کی جڑپوں کے بعد صلاح الدین فورس کم تعداد کی وجہ سے سری نگر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی صلاح الدین فورس کو شکست دے کر بھارت نے کشمیر کے دوسرے علاقوں میں بھی مجاہدین کے گرد گھیرا تنگ کر دیا بہت سے مجاہدین شہید ہوئے یا قیدی بنا لیے گئے بھارتی ایر فورس نے جنگلات پر زہر سپریے کر دیا تاکہ کوئی مجاہد وہاں سے پھل وغیرہ کھا کر پیٹ نہ بھر سکے مجاہدین کے پاس کھانے پینے کا سامان اور اسلحہ ختم ہو گیا اور زیادہ تر جوان آزاد کشمیر لوٹنے پر مجبور ہو گئے صرف غزنوی فورس جمہوں کے کچھ علاقے پر قابض رہی لیکن ستمبر کی جنگ ختم ہونے کے بعد اسے بھی پیچھے ہٹنا پڑا بھارتی فوج نے کشمیر میں مجاہدین کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے ساتھ آزاد کشمیر میں بھی جوابی حملے شروع کر دیئے آزاد کشمیر میں پیر صحابہ، حاجی پیر پاس اور کئی دیگر چوکیوں پر قبضہ کر لیا گیا ان قبضوں کا جنرل اختر ملک نے قرارہ جواب دیا اور آپریشن گرینڈ سلیم لانچ کر دیا اس آپریشن کا مقصد مقبوضہ کشمیر میں اکنور کے علاقے پر قبضہ کر کے سیز فائر لائن کے ساتھ بھارتی فورسز کی سپلائی لائن کاٹنا تھی یہ حملہ یکم ستمبر کی رات کیا گیا پہلے پاک فوج کی ایک سو دس توپوں نے بھارتی ٹھکانوں پر بمباری کی پھر پاکستانی ٹینک سیز فائر لائن کروس کر کے دشمن کے علاقے میں داخل ہو گئے انہوں نے سیز فائر لائن کے ساتھ تمام بھارتی دستوں کو مار مار کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا بھارتی فوج اپنے ٹینک چھوڑ کر دریائے تویی کے پار فرار ہو گئی اب پاکستانی فورسز کے لیے اکنور تک میدان صاف تھا لیکن اس موقع پر ایک گھڑ بڑ ہو گئی کمانڈر انچیف جنرل موسا نے جنرل اختل ملک سے کمان واپس لے کر جنرل یہیہ کو آپریشن گرینڈ سلیم کا انچارج بنا دیا اس تبدیلی سے پاکستانی فورسز کی پیش قدمی سست ہو گئی اور اکنور سے کچھ فاصلے پر یہ حملہ بدقسمتی سے ناکام ہو گیا اگر یہ آپریشن کامیاب ہوتا تو کشمیر کی آزادی کو کوئی نہیں روک سکتا تھا لیکن جنرل موسا اور جنرل یہیہ کے غلط فیصلے ناکامی کی وجہ بن گئے آپریشن گرینڈ سلیم کے دوران ایک موقع پر پاکستان کے سیبر تیاروں نے بھارت کے چار ویمپائر تیارے بھی تباہ کر دیے چند روز بعد پاکستانی سٹار فائٹر تیارے نے ایک بھارتی ناوٹ تیارے کو پسرور ائر بیس پر اترنے پر مجبور کر دیا بھارتی پائلٹ کو جنگی قیدی بنا لیا گیا یہ ناوٹ تیارہ اب بھی پاکستان کے قبضے میں ہے بھارت نے آپریشن گرینڈ سلیم کے جواب میں پاکستان کو مزا چکھانے کا فیصلہ کیا اس نے لاہور اور سیالکوٹ میں پاکستان کے خلاف دو نئے محاذ کھول لیے حالانکہ پاکستان تو سیز فائر لائن کے پار جنگ کر رہا تھا جو کہ بارڈر نہیں تھا لیکن بھارت نے جان بوجھ کر انٹرنیشنل بارڈر کے خلاف برزی کی اس نے ایسے وقت میں حملہ کیا جب کم از کم پچیس ہزار پاکستانی فوجی چھٹیوں پر تھے بارڈر پر کسی جگہ بھی کوئی حفاظتی انتظامات نہیں تھے اس لیے بھارتی کمانڈرز یہ بڑھ کے لگا رہے تھے کہ وہ دوپہر کا کھانا لاہور کھائیں گے لیکن پاک فوج نے ان کے یہ ارادے ناکام بنا دیا بھارتی ٹینکوں نے لاہور کے محاذ پر تین طرف سے حملہ کیا اس کے ٹینک واہگا اور برکی ہڈیارہ کی طرف سے لاہور کی طرف بڑھے تیسرا حملہ قصور پر کیا گیا تاکہ اس پر قبضہ کر کے فیروزپور روڈ کے ذریعے لاہور پر حملہ کیا جا سکے لیکن پاک فوج نے دشمن کے تمام حملے کامیابی سے روک لیے چھ ستمبر کی صبح پاک فضائیہ کے تیارے واہگا میں بھارتی فورسز پر ٹوٹ پڑے اور اس کے کئی ٹینک اور درجنوں گانیاں تباہ کر دی پاک فضائیہ کی بمباری اتنی شدید تھی کہ بھارتی کمانڈر میجر جنرل نارنجن پر ساد خوف کے مارے کھیتوں میں چھپ گئے ان کے سینئر کمانڈر جنرل ہربک سنگھ نے انہیں زبردستی کھیت سے نکالا اس وقت بھارتی کمانڈر کی حالت دیکھنے لائق تھی وہ سر سے پاؤں تک کیچر میں لتھڑے ہوئے تھے جنرل ہربک سنگھ نے تنزن کہا آپ کمانڈر ہو یا کلی پاک فضائیہ کی بمباری سے بھارتی بٹالین تھری جوٹ کو خاص طور پر شدید نقصان پہنچا کیونکہ وہ باٹا پور میں داخل ہو کر جوتوں کی فیکٹری پر قبضہ کر چکی تھی لیکن پاکستانی تیاروں کی بمباری سے وہ بے بس ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئی واہگا بارڈر پر تو پاکستان کو یہ شاندار فتح ملی ہڈیارہ میں پاک فوج کے میجر شفقت بلوچ نے محض سو سپاہیوں کے ساتھ جی ہاں محض سو سپاہیوں کے ساتھ ہزاروں بھارتی فوجیوں کو نو گھنٹے تک روکے رکھا انہوں نے دشمن کے بہت سے ٹینک بھی تباہ کر دیئے کسور کے محاض پر بھی بھارتی حملہ چند گھنٹوں میں پسپاہ کر دیا گیا لڑائی جاری تھی کہ پاک فضائیہ نے بھارتی ائر بیسز کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا سکورڈن لیڈر سجاد حیدر کی کمان میں پاکستانی تیاروں کی ایک فارمیشن نے پتھان کوٹ ائر بیسز کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور کم از کم دس بھارتی تیاریں تباہ کر دیئے پتھان کوٹ پر حملہ کرنے والے جانباز پائلٹس میں گلوکار ادنان سمی کے والد ارشد سمی بھی شامل تھے چھ ستمبر کے روز ہی تین پاکستانی تیاروں نے سکورڈن لیڈر سرفراز رفیقی کی کمان میں حلوارہ ائر بیسز پر حملہ کیا ان تین تیاروں کو دشمن کے بارہ ہنٹر تیاروں کا سامنا کرنا تھا لیکن پاکستانی جانبازوں نے دشمن کے چھے تیاریں تباہ کر دیئے اس لڑائی میں سرفراز رفیقی اور ان کے ساتھی پائلٹ یونس حسن شہید ہو گئے جبکہ سیسل چودری واپس آنے میں کامیاب رہے پاکستانی بی ففٹی سیون تیاروں نے بھی کئی بھارتی ائر بیسز کو نشانہ بنایا اور کم از کم پندرہ بھارتی جنگی تیاریں تباہ کر دیئے اس بمباری کے دوران صرف ایک پاکستانی تیارہ تباہ ہوا لاہور کے محاذ پر پاک فوج کے جوانوں نے بی آر بی نہر کے مغربی کنارے پر مورچے بنا لیئے انہوں نے نہر پر موجود کئی پل بھی اڑا دی تاکہ بھارتی فوج نہر پار نہ کر سکے سات ستمبر کی صبح بھارتی ائر فورس نے سرگودہ ائر بیسز پر حملہ کر دیا یہاں محمد محمود عالم جو ایم ایم عالم کہلاتے ہیں انہوں نے ایک یادگار کارنامہ انجام دیا انہوں نے صرف تیس سیکنڈز کے اندر جی ہاں صرف تیس سیکنڈز کے اندر پانچ بھارتی تیاریں گرا کر عالمی ریکارڈ قائم کر دیا اس کارنامے پر انہیں لٹل ڈریگن یا چھوٹا ڈریگن کہا جانے لگا پاکستانی تیاروں نے اپنی ائر بیسز پر تمام بھارتی حملے ناکام بنا دیا بلکہ ائر فورس نے تو امرت سر پر حملہ کر کے وہاں بھارتی ریڈار اسٹیشن بھی تباہ کر دیا سات ستمبر کو پاک فوج نے واہگا بادر اور قصور کے محاذ پر جوابی حملے بھی کیے بھارتی کمانڈر نرینجن پرساد جو پہلے کھیتوں میں چھپ گئے تھے اس بار بھی بدقسمت رہے پاکستانی فوجی انہیں گرفتار کرنے کے قریب پہنچ گئے تھے لیکن نرینجن پرساد اپنی جیپ چھوڑ کر بھاگ گئے ان کی جیپ اور اہم کاغذات پاک فوج کے قبضے میں آ گئے اس واقعے پر نرینجن پرساد کو کمانڈ سے برطرف کر دیا گیا قصور کے محاذ پر پاکستانی ٹینکوں نے سرحد پار کر کے بھارتی گھاؤں کھیم کرن پر قبضہ کر لیا اب امرت سر ان کے نشانے پر تھا اگر پاکستانی فوج امرت سر پر قبضہ کر لیتی تو لاہور کے محاذ پر ساری بھارتی فوج پاکستان کے گھیرے میں آ جاتی لیکن بدقسمتی سے ایسا نہ ہو سکا اس علاقے میں دلدلی زمین اور کھیتوں میں کھڑے پانی کی وجہ سے پاکستانی ٹینکوں کے لیے آگے بڑھنا مشکل ہو گیا اس لیے پاکستان اس محاذ پر پیش قدمی نہیں کر سکا جبکہ بھارت یہ پروپیگنڈا کرتا رہا کہ اس نے کھیم کرن کو پاکستانی ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا لیکن حقیقت کچھ اور تھی اس محاذ پر پاکستان آخر وقت تک کھیم کرن پر قابض رہا اور بھارتی فوج اسے وہاں سے نہیں نکال سکی بری اور فضائی جنگ کے ساتھ پاکستان کو بحری جنگ میں بھی فیصلہ کنبرتری حاصل ہوئی پاک بحریہ نے بھارتی ریاست گجرات کے شہر دوارکہ پر حملہ کیا ڈیڑھ گھنٹے تک بمباری کر کے بھارت کا ریڈار سٹیشن اور کئی فوجی ٹھکا نے تباہ کر دی ادھر پاکستان کی غازی عبدوز نے بمبئی کے ساحل کے پاس بارودی سرنگیں بچھا کر بھارتی ائر کرافٹ کیریر وکرانت کا راستہ روک لیا اس وجہ سے بھارت پاکستان پر کوئی بڑا بحری حملہ نہیں کر سکا لیکن پینسٹ کی جنگ کے اصل ہیرو تھے میجر عزیز بھٹی انہیں برکی میں تائنات کیا گیا تھا ان کے پاس بھی محض ایک سو فوجی تھے اور مقابلے پر بھارت فوج کی پوری ڈوین مطلب دس ہزار سے بھی زیادہ فوجی پھر بھی میجر عزیز بھٹی چھ روز تک بھارتی فوج سے بھرپور جنگ کرتے رہے انہوں نے اپنے توپ خانے کے ذریعے بھارتی فوجی پوزیشنز پر بھرپور بمباری کروائی دشمن نے کئی بار اس گاؤں پر قبضے کے لیے حملہ کیا لیکن میجر عزیز بھٹی اور ان کے بہادر جوانوں نے ہر حملہ بری طرح ناکام بنا دیا دس اور گیارہ ستمبر کی رات کو بھارتی فوج کے دو بیٹالینز برکی پر حملہ کیا تو میجر عزیز بھٹی اپنے پلان کے مطابق بی آر بی نہر کروس کر کے مغربی کنارے پر آ گئے نہر پار کرنے سے پہلے تین بھارتی فوجیوں نے انہیں زندہ پکڑنے کی کوشش کی تو میجر عزیز بھٹی نے ان تینوں کو ڈھیر کر دیا نہر کے مغربی کنارے پر آ کر بھی وہ بھارتی فوج پر بھرپور بمباری کرواتے رہے بارہ ستمبر انیس سو پینسٹھ کے روز انہوں نے دشمن کے تین ٹینکوں کو آتے دیکھا وہ نہر کے بلند کنارے پر کھڑے ہو گئے اور ان دونوں ٹینکوں کو اپنی توپوں سے تباہ کروا دیا تاہم تیسرے ٹینک کا گولہ ان کے سینے پر لگا اور وہ شہید ہو گئے ان کی بہادری پر انہیں ان نشانِ حیدر سے نواز آ گئے لاہور کے علاوہ پاک فوج نے سیالکوٹ کے محاذ پر بھی زبردست کامیابی حاصل کی آٹھ ستمبر کو بھارت نے اس محاذ پر ٹینکوں کی بڑی فوج کے ساتھ حملہ کیا لیکن پاک فوج اس حملے کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے بھارتی فوج کو سیالکوٹ کے قریبی علاقوں سے پیچھے دھکیل دیا گیا بھارتی فوج نے پلٹ کر چوینڈا پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جو کہ سیالکوٹ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہیں لیکن پاک فوج نے اس گاؤں کو بھی بھارت کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا پاکستانی ٹینک فورسز نے چوینڈا کے اردگرد پوزیشن سنبھال لی اس موقع پر دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی جنگ لڑی گئی جس میں بھارت کو بری طرح شکست ہوئی پاکستان کے پاس ٹینک کم تھے لیکن پاک فوج کے جوان گنے کے کھیتوں میں چھپ کر بھارتی ٹینکوں پر انٹی ٹینک گن سے نشانے لگاتے رہے اس لڑائی میں سینکڑوں بھارتی ٹینک تباہ ہوئے اور دشمن کا بے پناہ جانی نقصان ہوا ایسا بھی مشہور ہے کہ کچھ پاکستانی جوان جسموں سے بم بان کر ٹینکوں کے آگے لیٹ جاتے تھے اور انہیں تباہ کر دیتے تھے چوینڈا کی لڑائی میں تو دو بھارتی کرنل بھی مارے گئے پاک فوج نے چوینڈا کے قریب زفر والد سے بھی بھارتی فوج کو پیچھے دھکیل دیا اٹھارہ اور انیس ستمبر کی رات بھارتی فوج نے چوینڈا پر آخری لیکن بھرپور حملہ کیا لیکن اس کی لڑائی میں چھے سو بھارتی فوجی مارے گئے اور درجنوں گرفتار ہوئے سندھ راجستان کے محاذ پر بھی پاک فوج نے زبردست کامیابیاں حاصل کی بھارتی فوج نے حیدر آباد کی طرف پیش قدمی کی کوشش کی تھی لیکن پاک فوج نے اسے شکست دے کر واپس بھارت میں دھکیل دیا اس کے بعد پاک فوج راجستان میں داخل ہو گئے اس حملے میں پچاس ہزار ہر جوان بھی ان کے ساتھ اس فورس نے راجستان کا کئی ہزار مربع کلومیٹر علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا جنگ ستمبر 23 ستمبر کی رات تین بجے ختم ہوئی یہ سیز فائر یو این او نے کروایا تھا اس وقت بھارتی فوج لاہور میں بی آر بی نہر کے مشرقی کنارے پر موجود تھی لیکن مغربی کنارے پر وہ ایک انچ بھی نہیں لے سکے تھے اس طرح سیالکوٹ سمیت تمام محاضوں پر وہ بری طرح نہ کام رہے اس جنگ میں بھارت کے دس ہزار سے زائد فوجی حلاق اور دو سو سے زائد ٹینک جبکہ ایک سو چار تیارے بھی تباہ ہوئے اس جنگ میں پاکستانی عوام نے پاک فوج کا بھرپور ساتھ دیا فوجیوں کے لیے خوراک اور خون کے اتیاد دیئے نور جہان کا مقبول گیت اے پتر ہٹانتے نئی وکدے ریڈیو پر گونچتا رہا اور فوجی جوانوں کا خون گرماتا رہا اس جنگ میں چین نے بھی پاکستان کی مدد کی اور بھارت کے ساتھ اپنے بارڈر پر لاکھوں فوجی بھیج دیئے اس وجہ سے بھی بھارت جنگ بندی پر مجبور ہوا جنگ کے بعد جنوری 1966 میں تاشقند میں پاک بھارت مذاکرات ہوئے یہ مذاکرات سوویت یونین کی نگرانی میں کرائے جا رہے تھے دس جنوری کو معاہدہ تاشقند تیہ پا گیا اس معاہدے کے تحت دونوں ممالک کی فوجیں جنگ سے پہلے والی پوزیشن پر واپس چلی جائیں گی دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے علاقے خالی کر دیئے اور جنگی قیدی رہا کر دیئے معاہدہ تاشقند کے دوران ایک اہم واقعہ یہ ہوا کہ بھارتی وزیراعظم لال بہادر شاستری وفات پا گئے ایوب خان نے ان کے جنازے کو کندھا بھی دیا معاہدہ تاشقند کے تحت مقبوضہ کشمیر پاکستان کو نہیں مل سکا تھا یعنی پاکستان نے جس علاقے کی آزادی کے لیے بھارت سے جنگ مولی تھی وہ بدستور غلام ہی رہا اس وجہ سے پاکستان میں اس جنگ کو ایوب خان کی ناکامی سمجھا گیا ان کے وزیر خارجہ زلفقار علی بھٹو ان سے الگ ہو گئے انہوں نے ایوب خان کے خلاف مہم چلانا شروع کر دی جس کے نتیجے میں انیس سو انہتر میں ایوب خان کو اقتدار چھوڑنا پڑا دیئر ویورڈز آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہر ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں بیل آئیکن بھی ضرور دمائیں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو فوری ویڈز